اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی میں ہوں صدق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مٹن دم بڑیانی مٹن دم بڑیانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ مٹن لے لیا ہے مٹن میں یوز کر رہی ہوں مٹن کو میں نے اچھ طریقے سے واش کر لیا ہے مٹن کو واش کرتے وقت میں نے اس میں One Tree Spoon وینگر ایڈ کر دیا تھا اور جو اس کا بلڈ ہے وہ صاف ہو گیا تھا اس کے بعد Half Temple ہم لوگوں نے زیرا لے لیا ہے یہاں پہ کھڑی سپائسز لے لیے ہیں One Table Spoon ہم لوگوں نے نمک لے لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے لے لیا ہے یہاں پہ فریش کوریانڈر پاورڈر لے لیا ہے Half Temple ہم لوگوں نے کالی میرچ لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے چار مسالہ لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے حلدی لے لی ہے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ریڈ چیلی لے لی ہے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے گرم مسالہ پورڈر لے لیا ہے تھری ٹیبل سپون ہم لوگوں نے جنجر گارلے کا پیسٹ لے لیا ہے اور یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پیاس لے لیا تھا اور اس کو آئل میں فرائی کر لیا ہے جی اس کے بعد 2 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے فوڈ کلر لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے لیمن جوس لے لیا ہے ہاف کپ فریش کوڑی انڈر کا لے لیا ہے ہاف کپ ہم لوگوں نے یوگرٹ کا لے لیا ہے یہ وہی اوئل ہے جس میں ہم لوگوں نے پیاز کو فرائی کیا تھا یہاں پہ میں نے وہ 2 ٹیبل سپون چیلیس لے لی ہیں ییلو والی سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لیا ہے ایک بول بول کے اندر ہم لوگوں نے مٹن ایڈ کر دیا ہے مٹن کے اندر ہم لوگوں نے سارے ہی سپائسز ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جنجر اور گرلکا پیسٹ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایڈ کر دیئے ہیں فرائی اونین اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یوگرٹ یوگرٹ میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سو گرام اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چلیس چلیس میں یوز کر رہی ہوں ییلو والی اگر آپ لوگوں کے پاس مجود نہ ہو تو آپ لوگ گریم والی بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے یوز کیا ہے لیمن ہاف کپ ہم لوگوں نے فریش کوڑی انڈر کر لے لیا ہے چار سے پانچ پتے ہم لوگوں نے منٹ کے لیے لیے ہیں یعنی پدینہ فوڈ کلر اور اویل کو ہم لوگوں نے الیدہ کر لیا ہے اس کو ہم لوگ بعد میں یوز کریں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو چھتری کیسے مکس کر لینا ہے مٹن کو ہم لوگوں نے میرینیٹ کر لینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے اگر آپ لوگ اچھا ریزلٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسے پوری رات کے لیے فریش میں رہ دیں یہاں پہ ہمارے چار گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں اور جو ہمارا مٹن ہے وہ چھتری کیسے میرینیٹ ہو گیا ہے سب سے پہلے اب ہم لوگوں نے فلیم آن کر دی ہے اور اوپر رہ دیا ہے پورٹ پورٹ کے اندر ہم لوگوں نے پچاس گرام اویل ایڈ کر دیا ہے اویل کو ہم لوگوں نے ایک سے دو منٹ کے لیے گرم کر لینا ہے جب اویل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگوں نے آئڈ کر دینا ہے میرینیٹ کیا ہوا مٹن مٹن ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھتری کیسے بھون لینا ہے اور مٹن کی ہم لوگوں نے سمیل ختم کر دینا ہے یہاں پہ ہمارے دس منٹ مکمل ہو چکے ہیں مٹن اچھتری کیسے بھونا گیا ہے اور جو ہم لوگوں نے یوگرٹ یوز کیا ہے یوگرٹ نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہے دو کپ پانی کے پانی ایڈ کر کے ہم لوگوں نے اس کو 40 منٹ کے لیے پکا لینا ہے مٹن کو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ پریشر ککر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اب ہلا لیتے ہیں ہلا کے اور اس کو ہم لوگوں نے ککا لینا ہے 40 منٹ کے لیے جی یہاں پہ ہمارے 40 منٹ مکمل ہو چکے ہیں اور جو ہمارا مٹن ہے وہ اچھ طریقے سے گل گیا ہے میں نے نائف سے چیک کر لیا ہے اور جو ہمارا مٹن ہے وہ اچھ طریقے سے بھونا گیا ہے اوئل کے اندر اور جو اوئل ہے وہ الادہ ہو گیا ہے ہمیں اسی طرح کا مٹن چاہیے تھا یہاں پہ ہم لوگوں نے رائس لے لیے ہیں رائس کو ہم لوگوں نے 70% کک کر لیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے مٹن ڈال دیا ہے پورٹ کے اندر اس کے بعد ہم لوگوں نے رائس ڈال دیا ہے رائس کے بعد ہم لوگوں نے مٹن ڈال دیا ہے مٹن کو ہم لوگوں نے پھلا دینا ہے اس کی اوپر ہم لوگوں نے رائس ڈال دینا ہے رائس ڈال کے اور اس کو پھلا دینا ہے پھلا کے اس کی اوپر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے فور کلر فور کلر آپ کو اسا بھی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے رائس بوائل کر لیے تھے 70% باقی 30% ہم لوگ دم میں کو کر لیں گے فور کلر ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بیس منٹ کا ہم لوگوں نے دم لگا دینا ہے جی یہاں پہ ہمارے بیس منٹ مکمل ہو چکے ہیں اور جو ہماری مطن دم بڑیانے ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہے جی چاول کو بائیل کرتے ہیں وقت وان ٹیبل سپون میں نے اول ایڈ کیا تھا وان ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کیا تھا وان ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے کھڑی سپائسز ایڈ کر دیئے تھے اب ہم لوگ اس کو ہلا لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں کی مدد سے یاد رہے کہ چاول کا کوئی بھی دانہ نہ ٹوٹے اب ہم نے اس کو اچھ طریقے سے میکس کر لیا ہے میں آپ لوگوں کو لیش آؤڈ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے انچہ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہی ہیں پلیس وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ساری اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے اس کے علاوہ ہمارا انسٹرگرام پیچ بھی ہے آپ لوگ ہمیں وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو مٹر بڑیانے کے حوالے سے کوئی اور ریسپیس چاہیے تو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں آپ لوگ جا کے سرچ کارڈی کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گی جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے صدفری زوان کو دے اجازت اوکی بائی انٹیک کیئر